السلام علیکم میرا نام عبداللہ امان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں مختلف ناموں کو دیکھنے ہی اپنے نام کے ساتھ جڑنے کے حوالے سے تمام تعبیرات کے بارے میں اس کے بہت ساری صورتیں ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ساری صورتوں کے بارے میں بات کروں تو پوری ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی تعبیرات سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آدمی کے لیے شادی شدہ عورتوں یا کماری لڑکیوں کے لیے اس خواب کی کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کومنٹ سیکشن میں اس سے ریلیٹل خواب کی تعبیرات جاننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو چلی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر خواب میں ناموں کی تعبیر کو مشہور اسلام ناموں میں سے ایک سمجھا جائے جیسے محمد احمد یا عبداللہ تو یہ فخر وقار اور عزت کی دلیل ہے اس ویڈیو کا علم بردار اپنی حقیقی زندگی میں عالم مقام حاصل کرے گا جو شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی نے اسے ایک نام دیا ہے جو اس کے نام سے بالکل مختلف ہے اور اس نام کا مطلب اچھا نہیں ہے یہ اس بات کے طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے اور حقیقت میں اس کی کوئی حمایت اور عزت نہیں کرتا اگر کوئی نوجوان خواب میں دیکھیں کہ اس کا نام خدا کے کسی نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ خدا کے طرف سے رزق اور زندگی میں خدا کے اس سے راضی ہونے کی دلیل ہے جو شخص خواب میں دیکھیں کہ اسے عبدالرحمن کے نام سے پکارا جاتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا نام یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ دشمنوں پر فتح پائے گا کماری لڑکی کے لئے خواب میں نام کی تعبیر صورت اور حقیقت میں مطلب اس کا اچھا ہو تو یہ خوشگوار اور بھرپور زندگی کے نشاندہی کرتا ہے جو اس کو ملے گی اگر کوئی یر شادشو یا لڑکی خواب میں دیکھیں کہ اسے مریم کہا جاتا ہے تو یہ دیکھنے والی کی خدا سے قربت اور اس کی شدید مذہبیت اور قرآن کے تحفظ کا ثبوت ہے خواب میں آلیہ کے نام کی تعبیر کیونکہ یہ دیکھنے والی کے مقام کی بلندی اور مستقبل قریب میں اس کی ترقی کی طرف اشارہ کرتا ہے شادشو دعورت کے خواب میں نام کی تعبیر ابن سرین نعمت اللہ علیہ کے مطابق شادشو دعورت کے خواب میں ابتہل کا نام سننا اس عورت کی ازدواجی زندگی میں استحقام شہر کی خوشی اور بامی افعام و تفہیم کا ثبوت ہے اگر کوئی شادشو دعورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اسے سندس کہا جاتا ہے تو یہ اس روزی لوٹی کے نشاندہی کرتا ہے جو وہ آنے والے وقت میں کمائے گی جو عورت خواب میں دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نام اسے ملا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اس کے والدین بھی اس سے راضی ہیں اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کسی ایک نام سے پکارتی ہے تو یہ حقیقت میں اس کے شوہر کی نیک نامی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت کی طرف اشارہ کرتا ہے اسے شادہ جدہ عورت تو خواب میں یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ناموں میں سے کوئی ایک نام اس کو دیا جا رہا ہے اس بات کے دلیل ہے کہ وہ انقریب انشاءاللہ حاملہ ہو جائے گی اور اسے اپنے بچے کا نام رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے جس کا خواب میں ذکر اس نے سنا تھا خواب میں حاملہ عورت کے نام کی تعبیر اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھے کہ اسے یہ خوبصورت نام دیا گیا ہے اور وہ اس نام سے پوری طرح مطمئن ہے رشتہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کو جنم دے گے جو بہت خوبصورت شخصیت اور کردار کی مالک ہوگی حاملہ عورت کا خواب میں زیبہ نام دیکھنا اور سننا اس بات کے دلیل ہے کہ اسے اپنی بچی کا نام یہی رکھنا چاہیے جب حاملہ عورت کو جنم دینے کا خواب آتا ہے اور اس کے بچے کا نام یوسف رکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بچہ اچھا اور اچھی شکل والا ہوگا اگر وہ لڑکی کو جنم دیتی ہے اور اس کا نام ابتہل رکھتی ہے تو یہ اس عظیم خوشی کے نشاندے یہ کرتا ہے جو اس عورت کو مستقبل میں حاصل ہوگی اگر حاملہ عورت خواب میں لڑکی کو جنم دیا اور اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و مطاہرات میں سے کسی کے نام پر رکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اولاد صالح ہوگی خواب میں آدمی کے نام کی دعویر امن سینہ نعمت اللہ علیہ کے مطابق ایک آدمی کے لیے خواب میں ناموں کی دعویر اگر کوئی اسے اللہ تعالیٰ سے منصوب کسی نام سے پکار ہے تو یہ اس کی زندگی کی رازداری صحت رزق اور آسانی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شخص کو آپ میں دیکھئے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کسی ایک نام سے یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نام سے پکارا جاتا ہے تو یہ اس قوت اور ارادے کی نمہندگی کرتا ہے جو حقیقت میں دیکھنے والی کی طرف منصوب ہے اس میں ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے اور مسائل پر قابو پانے کی صلاحیت موجود ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ نیک کہلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام یا عوامی زندگی میں عالم کام حاصل کرے گا خواب میں برے ناموں کی تعبیر ابن سینی نعمت اللہ علیہ کے مطابق اگر کوئی شخص قواب میں دیکھیں کہ اسے کوئی ایسا نام دیا گیا ہے جو اس کے اصل نام سے بلکل مختلف ہے اور اس نام کے بلکل نامناسب معنی ہے تو یہ ایک ایسی شدید بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں دیکھنے والا مختلع ہو جائے گا جب دیکھنے والے کوئی خواب میں بددو ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے جربت اور یہ جہالت فہم کی کمی اور دیکھنے والے کی کسی بھی ذمہ داری کو نہ لینے کی صراحیت کی علامت ہے اگر میں شخص قواب میں دیکھیں کہ اسے یہودیوں کے نام میں سے کسی ایک سے پکارا جاتا ہے تو یہ دیکھنے والے کے گناہوں اور لذتوں کے طرف انحراف اور اللہ تعالیٰ سے قرب کی کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے ابن سینی نعمت اللہ علیہ کے مطابق ناموں کو دیکھنے کی تعبیر اگر دیکھا جانے والا نام قواب میں اچھی معنی ظاہر کرتا ہے تو یہ اس قوبی اور فراوانی کو زیاد کرتا ہے جو دیکھنے والے کو حقیقت میں ملے گی لیکن اگر خواہ دہنے والے کے خواہ میں اس کا نام پر مطلب برا ہے تو یہ بہت سے مسائل کے نشاندے ہی کرتا ہے جس کا اسے مستقبل میں سابنا کرنا پڑے گا اور بہت سے اختلافات جن سے چھٹکار اپانا اس کے لئے مشکل ہوگا تو سیدی آج کی تعمیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ